اچھے سے اچھا کھاؤ مگر حلال مانا آپ کو دس کھانے ایک وقت میں چاہیے شریعت مانا ایک تو وہ ہے نا جو پیاز کے ساتھ کھا لیتا ہے اس کو صرف پیاز ہی مل جائے روٹی مل جائے روٹی کی عزت جانتے ہیں آپ پوچھ رہا ہوں آپ سے کوئی مجھے بتائے گا روٹی کی عزت کیا ہے روٹی آپ کے سامنے آ جائے تو فرما ہے روٹی کی عزت کرو کیا کرو روٹی کی عزت کیا ہے سالن کا انتظار نہ کرو روٹی کی عزت کیا ہے سالن کا انتظار روٹی آئی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہم تو پھینک دیتے ہیں نا سوچیں منع کیا گیا اس کو چھری سے کٹنے سے مگر آپ کے ہاں کٹا جاتا ہے اس کو نیچے رکھنے سے منع کیا گیا بزرگ سکھاتے ہیں دائیں طرف رکھو بائیں طرف نہ رکھو کیا کچھ سکھاتے ہیں اس کی عزت سکھائی گئی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے جتنا کھانا ہے کھاؤ حلال کماؤ حلال کھاؤ مگر اتراؤ نہیں اتراؤ کھانا زایا زایا یہ جو پھینکتے ہو نا آپ لوگ کہیں گے جی کیا کریں آپ لوگ تو میلاد کا گیاروی شریف کا اس کا نہیں خیال رکھتے ہو پھینکتے ہو آپ کو فتح لگتا ہے شاید نہیں کھایا تو کوئی اور لے لے گا اس طرح بھر لیتے ہو گیراتے ہو کھاتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے ہو یہ جو زمین پہ رہ جاتے ہیں نا یہ بھی آپ کا حساب کرنے کے لیے بہت ہو اگر انہی پر پکڑ ہو جائے اللہ معاف کرے اور ہمارا تو آج کل مزاج ہے کوئی تکڑا گر جائے تو ہم اٹھاتے نہیں دوسرا کوئی اٹھا لے اٹھا لے ہم اٹھاتے نہیں شرم محسوس کرتے حالانکہ اگر خوشک چیز گری ہے صاف اس کو صاف کر کے کھالو اس کا ثواب زیادہ ہوتا مگر ہمارے ہاں قدر نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کچرے میں روٹی ڈالتے ہوئے دیکھا ان کو کچھ کہہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں حضور نے فرمایا یہ ناراض ہو جائے رخص تو پھر آتا آتا نہیں امدہ کھائیں آپ کی جو شوق ہے جائز شوق ان کو منع نہیں کیا مگر اترانہ نہیں ہے گھمر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا اگر آپ کو لوگ عزت دیتے ہیں تو اللہ کا شکر زیادہ کرنا ہے اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا ہمارے ہاں تو کسی کو تھوڑی کوئی چیز ہو جائے اس کا مزاج نہیں ملتا میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت مقدوم سیدنا احمد کبیر رفاعی سب کہیں رضی اللہ تعالی باست پاک کے زمانے میں ہوئے ان کے ظاہری زمانے باقی آپ کو میں نے سنایا تھا نوے ازار آدمی مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا ان میں غوث پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ سید احمد کبیر رفاعی آئے حضور کے روزے پر اور کہا جب میں اپنے گاؤں میں تھا روز اپنی روح کو بھیجتا تھا آپ کو سلام کرنے آج میں خود آیا ہوں گٹنوں کے بل پاؤں کے بل نہیں گٹنوں کے بل حضور کے روزے پر آکر عرض کی حضور آج خود آیا ہوں اپنا ہاتھ بار نکال لیے میں نے آپ سے ہاتھ ملانا قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا انہوں نے چومہ آنکھوں سے لگایا نوے ہزار آدمی دیکھ رہا ہے ہمارے اندر کوئی آج ایسا ہوتا تو اس کے لیے تو جناب فوٹو کی لائن لگتی اس کے لیے جناب جلوس نکلتے کیا کچھ ہوتا جانتے نہیں ہو یہ کون ہے ایسے ہی وہ اپنے آپ کو یہ اس واقعے کے بعد مسجد نبی کے دروازے میں لیٹ گئے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں لوگوں سے کہا میرے اوپر سے گزرو میرے اوپر سے گزرو کہیں مجھ کے میرے اندر یہ نہ آجائے کہ حضور نے مجھ سے ہاتھ ملا آیا اکڑنا اچھی بات اترانا اچھی بات ذرا سا بھی گمڑو میرے لیے یوں ہونا چاہیے میری مرضی کے خلاف کریں لوگ تو میں ناراض ہونے لگ جاؤں یہ ہے وہ ہے اللہ ماشاء اللہ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو تباہ کر دے گا اور جو تکبر کے پیکر بنے ہوئے بتاؤ کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے دھوکہ 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 دے بھی رہے دھوکہ کھا بھی رہے کتنا ہی صدھایا ہوا گھوڑا ہو پھر بھی وہ سرکش ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں کچھ ہو گیا ہوں کسی وقت بھی کسی وقت بھی کوئی خرابی ہو گئی تو محنت برباد ہو جائے ہر حال میں یہی کہنا یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا زوال نعمت سے نعمت اس کو کہیں زوال نہ آ جائے یہ کم نہ ہو جائے ہم دعا کیا کریں نبی پاک نے یہ دعا ہمیں سکھائی مجرموں سے ان کی تباہی کے وقت ان کے گناہوں کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوتا کہ وہ معذرت وغیرہ میں مشغول نہ ہو جائے اللہ کیا فرما رہا پوچھا نہیں جائے گا سزا دی جائے میرے دوستوں اور بزرگوں بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ان سے یہ سوال ہو گئی نہیں بلکہ وہ لوگ فوراں بلا حساب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے نہیں کیا تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا نہیں ان کو عذاب کیا جائے گا اسی لئے کہتے ہیں توبہ کی توفیق ملی ہے تو اس کو غنیمت جانو یہ جب آپ کا سانس آپ کے گلے میں آکے کیا کہتے ہیں اس کو خرخرا کہتے ہیں کیا اس میں جب تک نہیں اٹک جاتا اس وقت تک توبہ قبول ہوتی توبہ کیا کرو روزانہ کیا کرو بار بار کیا کرو مگر توبہ کر کے پھر توبہ پہ قائم بھی رہو کوشش کرو جان بوجھ کر توبہ کو نہ توڑو لیکن ہم توبہ کرتے ہیں توڑتے ہیں توڑتے ہیں توڑتے ہیں توڑتے ہیں توڑتے ہیں پھر بزرگوں نے کا سو بار بھی توبہ کر کے توڑی ہے پھر توبہ کر لے کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند عارف رومی کے وزن پر رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب پوٹو ہاری زبان سو واری میں توبہ کی تی تی سو وار تروڑی اٹھواری زبان سو مرتبہ میں نے توبہ کی اور سو مرتبہ ہی سو واری میں توبہ کی تی تی سو وار تروڑی پر نفس کمین میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی یہ میرا نفس اتنا کمینہ ہو چکا ہے کہ یہ بدی چھوڑتا توبہ توبہ کتنا بڑا انعام ہے توبہ توبہ سات سمندروں کا پانی جس آگ کو نہیں بجا سکتا توبہ کا ایک آنسو بجا دیتا اللہ اللہ کے خوف سے آیا ہوا ایک آنسو بجا دیتا ہے توبہ کرنی چاہیے میرے دوستو اور بزرگو میں نے آپ کو بتایا یہ بڑا بڑا سنگھار کر کے آیا بہت بن سبر کے آیا مگر مقصد دکھا وا تھا اترانہ تھا تو ایسا لباس اگر آپ کو احساس دلائے دوسروں کو کم تر سمجھیں آپ اترانے لگ جائیں تو وہ اچھا اچھا آج کل چمک دمک پر ہم لوگ بہت جاتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی سراب لگتا ہے آگے پانی یا قریب جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا دھوکے سے بچو دنیا کے دھوکے سے اونچی اس کا خلاصہ انشاءاللہ اس قارون کے حوالے سے یہ جتنا بیان آیا اس میں ہمارے لئے بہت نصیت انشاءاللہ اس کا خلاصہ مزید آئندہ جمعہ پیش کروں گا آج یہ نئے عیسوی سال کا پہلا جمعہ دو ہزار بائیس کا جنوری کا پہلا جمعہ اسلامی مہینے جمعہ دل اخرہ کا پہلا جمعہ پہلا جمعہ ہے یہ انگریزی مہینے کا بھی اسلامی مہینے کا بھی نئے سال کا بھی پہلا جمعہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ قرآن پڑھنے سمجھ اور اس ہوتا ہے یہ مہینہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر اسدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کا ان کا عرص منایا جاتا ہے اس مہینے کی باعث تاریخ کو نبی پاک کے خلیفہ نبی پاک کے پیارے غار کے مزار کے ساتھی سفر حضر کے ساتھی نبی پاک پر ایمان لانے والے مردوں میں سے پہلے ان کی تاریخ ہے باعث بیس تاریخ اس مہینے کی اس ہستی کی پیدائش کی ہے جسے سارے جہان کے سیدوں کی ماں کہتے مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی جاتی ہے بیس اور بائیس ہے صدیق اکبر کی انشاءاللہ اور بھی متعدد بزرگوں کے دن میں نے وہ لکھوا تھے کاغذ وہیں رکھا ہوگا شاید تو ان ہستیوں کے وہ دن اس میں امام غزالی کا بھی دن بتایا جاتا ہے دوسرے بھی اللہ تعالی ان سب کی برکات ہمیں عطا فرمائے دو باتیں کرنی ہے عرص شریف کی تیاری کریں آپ لوگ نیا سال شروع ہو گیا سترہ اٹھارہ فروری کو عرص ہے اس کے لیے عیسی لے سواب اور ساری میند جو بھی کر سکتے کریں پڑھیں اشتہار لے جانے ہے دوسرے علاقوں میں لے جائیں اور رسالہ چھپا ہوا ہے موجود ہے آپ کو پندرہ دن پہلے دے دیں گے پندرہ دن پہلے آپ دو جمعے پہلے اور سے آپ کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا چھپ چکا ہے آ چکا ہے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنے کا کہنا ہے دنیا میں اس وقت جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے دیلٹا یہ وائرسز کے نام رکھ دی یہ کرونا وائرس کی چونکہ ویکسین پوری بھی کی نہیں ہے بل گیٹس نے جو پیسہ لگایا تھا سارا دواؤں پہ جو کمائی کے لیے وہ ابھی پورا جنا فروغ تو ہوگا تو اس کو بند کریں اللہ ماف کرے یہ انسانی سازش یہ جو وبا کے طور پر پھیلائی ہے یہ مزید پھیلائی جا رہی ہے ایک دم بتایا جا رہا ہے امریکہ میں پانچ لاکھ برطانیہ میں دو لاکھ کہیں ڈیر لاکھ روزانہ کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں میں اور آپ یقین رکھتے ہیں اللہ پر مگر اللہ ہی زور سے کر نہیں صفائی رکھیں بلا ضرورت حجوم میں نہ جائیں اپنے آپ کو اپنی غزاؤں کو درست رکھیں پڑھتے پڑھاتے رہیں توبہ استغفار کرتے رہیں غلط چیزیں غلط کھانے نہیں کھائیں تو اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے مجھے تو لگتا ہے یہ پھر کوئی ایسا نوبت نہ لے آئیں کہ جی پھر اتنے دن کے لیے دنیا بند کر دو یہ کر دو اس تک نہ جائیں تو ہمیں احتیاط کرنی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جاپان میں مسلمان کو زن جلا دیا گیا دفنانے کی بجائے پانی میں بہانے کی بجائے ملک بجوانے کی بجائے جلا دیا گیا کیا یہ بات گوارہ کی جائے ہمیں سوچ نہ چاہیے امریکہ میں کوئی یہودی آ جائے نا ہسپتال میں اس کو خون لگانا ہو اس کو بہت سے انجیکشن لگانے کی اجازت نہیں اس کو ہر ایک کا خون لگانے کی اجازت نہیں وہاں قانون ہے یہ 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 نہیں ہوگا تو باقی سارے جانور ہیں انسان نہیں ان کے بھی حقوق ہیں ان کے لئے بھی ہونا چاہیے مگر ایسا نہیں ہو رہا کیوں کہ مسلمانوں تم قوت میں نہیں آ رہے ہو تم بکھرے ہوئے ہو تمہیں تمہارے علماء سے دور کیا جا رہا ہے علماء سے نفرت سکھائی جا رہی ہے غلط علماء سے غلط باتیں کروا کے علماء کا تاثر بگاڑا جا رہا ہے جالی پیر تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر سے یہ چیزیں نکلیں تمہیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے تمہیں حیاء اور غیرت سے دور کیا جا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا قبر کو سوچنا ہوگا مر کے قبر میں جانا ہے کیا جواب دیں گے کیا کریں گے تو ہمیں فکر کرنی چاہئے اس کے علاوہ ہماری حکومت سلیبس میں کیا کر رہی ہے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف تقریر کی جاتی ہے ریاست مدینہ کے نام پہ لوگوں کو کچھ بتایا جاتا ہے اندر کیا کام ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں نبیوں کا ذکر نکالا جا رہا ہے جہاد کا ذکر نکالا جا رہا ہے غلط لوگوں کے کردار پڑھائے جا رہے ہیں کیوں ایسا کیوں ایک طرف کہتے ہو کہ جی ہر ایک کو آزادی ہے تو ہمیں آزادی کیوں نہیں اپنے دین کی ہماری عورتوں کو آزادی کیوں نہیں اپنے دین پر عمل کی کس کو دھوکہ دے رہے ہو مسلمانوں جاگو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے اس مہینے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خاجہ محمد سماس نقش بندی سلسلے کے بزرگ حضرت علی کی زوجہ حضرت عباس علمدار کی ماں حضرت ام البنیل ان کا بھی اور حضرت ابو وکر کے فرزند قاسم ان کا بھی اور نقش بندی سلسلے کہ بزرگ حضرت سیدنا خاجہ باقی بلہ ان کا بھی عرص منایا جاتا ہے یہ اور مزید نام آپ کو بتائے اللہ ان سب کی برکات ہمیں عطا فرمائے عمران مامو کی طبیعت ایک ماں سے خراب ہے حساب